پیش خدمت ہے شہرناوہ آواز آج کی دو اہم خبریں ہیں ہندوستان اور ایران نے آپسی تعاون کے نو محیدوں پر آج دسخت کیے اور تصوف کے امن اور رواداری کے مشترکہ نظریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے دہشتگردی بنیاد پرستی پھیلانے والی طاقتوں کو رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ایران کے صدر حسن روحانی اور وزیراعظم نرین موڈی کے مابین آجیاں حیدر آباد آوت میں کوئی وفوت کی سطح کی باتچیت پر دونوں فریقین نے اس کا اظہار کیا دونوں ممالک نے جن دستاویز پا آج دسخت کیے ان میں ڈبل ٹیکسیشن اور ریونیو چوری سے بچنے حوالگی محیدے کا نفاظ کا دستاویز روایتی طب نظام صحت اور طب زراعت اور متعلقہ شعبے ڈاک شعبے میں تعاون اور صفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزر سے چھوٹ کے علاوہ چاہ بہار منصوبے کے شاہد بے ہستی بندرگاہ کی لیز کو ہندوستان کو دینے کا محایدہ شامل ہے جس میں ہندوستان کو 18 مہینے تک اس بندرگاہ کو چلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے دیلی سے خبر کے مطابق مرکزی تفتیشی بیئروں سی بی آئی نے پنجاب نیشنل بینک گھبلے کے معاملے میں تین افراد کو گرفتار کیا ہے سی بی آئی کے ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ سی بی آئی حکام نے پنجاب نیشنل بینک کے سابق ڈپٹی منیجر اب ریٹائرڈ ہیں گولی ناج شیٹھی سنگل وینڈو آپریٹر منوج حیورات اور نیرو موڈی گروپ آف لنس کے سائن آثورٹی ہمن بند کو گرفتار کیا گیا ہے ان تینوں کو آج ممائی میں سی بی آئی کے خصوصی عزالت کے سامنے پیش کیا گیا دریانسنا کانگریس نے پی این بی گھپلے پر وزیراعظم نرحل موڈی کی خاموشی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ازدام لگایا دیگر محکموں کے وزراء سے لپاپوٹی کرائی جاری ہے کانگریس کے سینئر لیڈر کپنز سبل نے یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک میں اکیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا بینک اپلا ہوا ہے بینکوں سے ملک کے عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اس لیے مسٹر موڈی کو خود عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اور اس بارے میں بیان دینا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے ساتھی وزارہ خزانہ اور بینک کو بھی اس بارے میں بولنا چاہیے لیکن حیرت کی بات ہے کہ موڈی حکومت میں سماجی انصاف کے وزیر اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر اس موضوع پر بیان دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو معلوم تھا کہ ملک کو لوٹا جا رہا ہے پھر بھی گفلے بازوں کو بینک قرض دینے کے ساکھ کی حد بڑھا دی گئی قرض دینے کے قوانین میں چھوٹ دی گئی اور اکیلے دوہزار سترہ میں ایک سو اکیون لیٹر آف انڈرسٹیننگ دیا گئے جن کی بنیاد پر بینکوں نے قرض دیا یہ سب حکومت کو معلوم تھا لیکن قرض لینے والے حکومت کے چہیتے تھے لہذا سارے قوانین نے بالا اطاق رکھے گئے اور گفلہ کرا دیا گیا قبل سبل نے کہا کہ ملک میں درد زیورات کمپنیوں کا اصل سرمایہ چھالیس ارب روپے ہے لیکن بینکوں نے ان کے ساکھ سے بھی زیادہ قرض دے دیا انہوں نے کہا کہ پورے گفلے کی معلومات مسٹر موڈی کو تھی لہذا اس بارے میں خوص ان کو سامنے آنا چاہیے اس کے بجائے کابینہ کے ساتھیوں سے لیٹرپاپورتی کو روکنا چاہیے